مدبردیش گوالیر چمبل سمبھاگ میں کانگریس اور بسپا دونوں کے ہی جنادھار والے جاتیہ سمکرن ایک جیسے ہیں زیادہ سیٹ جیت کر بی ایس پی میں بھی ستہ کی چابی ہتھیانے کی امید جگ گئی ہے بی ایس پی کا اب تک کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ عمومن اپ چناؤ سے دوری بنا کر چلتی ہے لیکن مدبردیش میں دو مہینے پہلے 22 کانگریس بیدھائیقوں کے ستیفے اور ستہ پریورتن کی بار اس نے اپ چناؤ والی سیٹوں پر پوری طاقت سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے بی ایس پی کا دعویٰ ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے ہوئے آم چناؤ میں گوالیر چمبل سمبھاگ کی 13 سیٹوں پر اسے نرنائک ووٹ ملے تھی دو سیٹوں پر اس کے پرتیاشی دوسرے نمبر پر رہے جبکہ 13 سیٹیں ایسی تھی جہاں بی ایس پی پرتیاشیوں کو پندرہ ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک ووٹ بھی لے تھی ویدھان صبح میں بی ایس پی کے ابھی دو ویدھائیق ہیں بی ایس پی سپریمو مائیواتی کو امید ہے کہ اپ چناؤ میں اسے اور سیٹیں مل سکتی ہیں اس بھروسے کا کارن یہ ہے کہ گوالیر چمبل کی جن سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے والے ہیں ان میں سے مہگاؤں، جورا، سماولی، مورینا، دیمنی، امباح، بھانڈیر، کریرا اور اشوک نگر میں اس کے پہلے بھی بسپا جیت درج کر چکی ہے گوہد، ڈبرا اور پہوری میں بی ایس پی دوسری پارٹی رہی جبکہ گوالیر، گوالیر پورب اور مونگاولی میں اس کی موجودگی نتیجوں کو پرحابیت کرنے والی سابیت ہوئی اس لیے اپ چناؤں میں کئی سیٹوں پر بی ایس پی کی موجودگی سے ترکونیا سنگھرش کے آثار ہیں ڈیڑھ سال پہلے مورینا میں بی جے پی کی پراجے میں بسپا کی موجودگی پرموخ بجے تھی اس کے علاوہ پوری، جورا، امباح میں بی ایس پی کے چلتے بی جے پی تیسرے نمبر پر پہنچ گئی سولہ سیٹوں پر ملے ووٹ ڈیڑھ سال پہلے ویدھان سبا آمچناؤں میں بی ایس پی نے گوالیار چمبل کی سولہ سیٹوں پر نرنائک ووٹ حاصل کیے تھے کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی اپ چناؤں میں پوری تاکت جھوکنی کی تیاری میں دونوں ہی دلوں کے ٹکٹ سے ونچت دابیداروں کے سامنے بی ایس پی کا دامن تھامنے کا بکلپ بھی رہے گا چوبیس میں سے تیس سیٹوں پر کانگریس کابیس تھی لیکن اگر وہ اپنی ستھی برقرار رکھ پائی تو سنکھیا بل کے حساب سے پردیش کی ستہ میں اس کی پھر واپسی ہو جائے گی یہی ستھی بی جے پی کی ہے وہ ستہ بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیٹے جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی لیکن مائیواتی کی پارٹی یہاں دونوں پارٹیوں کا کھیل بگار سکتی ہے پی ایم موڈی نے ایک ہزار کروڑ کی مدد دی تو ممتہ بنرجی امفان توفان سے ایک لاکھ کروڑ کا نقصان بتانے لگی اور کورونا سے جنگ کے لیے پردان مندری موڈی سے بیس لاکھ کروڑ روپے کے آرثک پیکچ کو زیرو پیکچ بپکشی دلوں کی بیٹھک میں سونیا گاندھی نے اسے دیش کے ساتھ کروڑ مزاگ بتایا توفان سے تباہی کے چلتے ممتہ بنرجی بیٹھک میں شامل تو نہیں ہو پائیں لیکن ان کے پرتنیدھی ضرور شامل ہوئے پردان مندری موڈی کے ایمرجنسی فنڈ سے ایک ہزار کروڑ روپے کی مدد کو لے کر بھی ممتہ بنرجی کے من میں سوال رہا وہ رقم ایڈوانس ہوگی یا پیکچ بات میں پردان مندری کاریلے کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ایڈوانس ہوگا ممتہ بنرجی نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پردان مندری موڈی کو بتایا تھا ممتہ بنرجی نے پردان مندری نریندر موڈی سے مکھے مندریوں کی میٹنگ میں شکایت کی تھی کینڈر سرکار پشم بنگال کے ساتھ راجنیتی کر رہی ہے یہ شکایت ویسے تو امیت شاہ کو لے کر تھی لیکن کینڈر سرکار کے مکھیا تو موڈی ہی ہیں کورونا سنکٹ کی دوہائی دیتے ہوئے ممتہ بنرجی نے کہا تھا کہ ایسے نازک موقع پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے پردان مندری موڈی نے ممتہ بنرجی کی تعریف کر اس بات کے لیے تو آشوست کر دیا کہ بھید بھاو کی راجنیتی نہیں ہوگی لیکن پشم بنگال کے دھرتی سے ہی ایک میسیج ایسا بھی چھوڑ دیا گیا کہ ویچار دھارا کی راجنیتی تو ہوتی ہی رہے گی بائیس مئی کو مہان سماج سدھارک راجہ رام موہن رائے کی جہنتی ہوتی ہے اور سنیوک سے پردان مندری موڈی کا دورہ بھی اسی خاص موقع پر ہو رہا تھا پردان مندری موڈی نے یہ تو بتایا ہی کہ اس بہت خاص موقع پر بنگال کے دھرتی پر موجودگی کتنا مائنے رکھتی ہے اور کتنے کرو کی بات ہے لگے ہاتھ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ راجہ رام موہن رائے کا سپنا ابھی پورا نہیں ہوا پردان مندری موڈی نے کہا کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ راجہ رام موہن رائے جی ہم سب کو آشیرواد دے تاکہ سمیانگول سماج پریورتن کے جو سپنے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم مل بیٹھ کر کام کرے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم مل بیٹھ کر ایک اوجوال بھوششے کے لیے بھاوی پیڑھی کے نرمان کے لیے سماج سدھار کے اپنے کاموں کو نرنتر جاری رکھیں گے یہی راجہ رام موہن رائے جی کو سچی شردھانج لی ہوگی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پردان مندری موڈی کے موہ سے پریورتن کا ذکر سننے کے بعد ممتہ بنر جی کو ان کی تاریف بھی تنز ہی لگ رہی ہی ہوگی ممتہ بنر جی مانتی ہیں کہ ماں ماتی اور مانوش کی طرح ہی پریورتن کے نارے پر بھی ان کا ہی پیٹینٹ ہے دراصل پریورتن کے نارے کے ساتھ یہ ممتہ بنر جی نے برسوں پرانی وام مورچے کی سرکار کو ستہ سے بے دخل کر دیا تھا اور کئی چنابوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بی جے پی اب ممتہ بنر جی کی ترنمول کانگریس کے خلاف ہی پریورتن کا نارہ دینے لگی ہے پہلے تو نہیں لیکن دوہزار انیس کے عام چنابوں میں پریورتن کے نارے کا اثر بھی دکھائی دیا اور یہی بی جے پی کے لیے آگے کی امید بڑھاتی ہے راجہ رام موہن رائے کے بہانے پردھان منتری موڈی نے بنگال کی دھرتی پر اپنی موجودگی کو بنگال کے لوگوں کے ساتھ سیدھا کنیکٹ کرنے کی کوشش کی اور ایسا کر کے پردھان منتری موڈی وہی بھاو پرکٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہوں چھوں گجرات یہ پردھان منتری نارے اندر موڈی کے گجراتی اسمیتہ کے ساتھ جڑا اور گورو محسوس کرنے کے احساسوں کا پرکٹ کرن ہے اور راجہ رام موہن رائے کی جہنتی پر بنگال سے جڑاو کا بھاو ویکت کرنے کا اپنا خاص انداز بھی اور طریقہ بھی ہے ممتہ بنرجی کی تعریف کر موڈی نے بنگال کے لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیندر سرکار پر بھید بھاو کے آروب بھی راج نتک ہیں لیکن وہ خود بھروسہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے مہاراشر کی سیاست ایک بار پھر سے گرماتی نظر آ رہی ہے شکشہ منتری عدی سامند سے ناراز راجعپال نے ادھر تھاکرے سے کہا کہ وہ اپنے منتری کو صحیح سلاح دیں مہاراشر کے راجعپال بھگت سنگھ پوشیاری نے شکروبار کو مکہ منتری ادھر تھاکرے سے کہا کہ وہ چھاتروں کے حط میں بینا دیری کیے مکہ منتری کو لکھے پتر میں کوشیاری نے کہا کہ وشیاری نے دوارہ وارشک پریکشہ کا آیوجن نہیں کرنا UGC کے دشا نردیشوں کا اولنگھن کرنے کے برابر ہے راجعے کے ہائر اور ٹیکنیکل ایڈکیشن مینسٹر ادھر سامند دوارہ فائنل ایئر کی وارشک پریکشہ رد کرنے کے لیے UGC کو پتر لکھنے پر راجعپال نے گڑی آپتی جتائی انہوں نے مکہ منتری سے کہا کہ وہ اپنے منتری کو عوانچت حسک شیپ سے بچنے کے لیے اوچت نردیش دے کوشیاری نے پتر میں کہا کہ یہ UGC کے دشا نردیشوں کے ساتھ مہاراشوہ راجکیہ وشویدیالے ادھنیم 2016 کے پرابردھانوں کا بھی اولنگن ہے راجعپال نے یہ کہا کہ انتیم ورشکی وارشک پریکشہ رد کرنے کے انوشنسا UGC سے کرنے سے پہلے انہیں افغت نہیں کر آیا راجعپال نے ریکھانکت کیا کہ وشویدیالے ادھنیم کے پرابردھانوں کے تحت وشویدیالے کو سفل چھاتروں کی اپادھی دینے کے لیے پریکشہ کرانے کا ادھکار ہے اور یہ ان کا کرتا بھی ہے کوشیاری نے یہ بھی دھیان دلائیا کہ بارشک پریکشہ کرائے بھینا انتیم ورش کے چھاتروں کو اپادھی دینے نہ تو نیتک ہے اور نہ ہی اوچت ساتھی یہ وشویدیالے ادھنیم کی پرابردھانوں کا بھی اولنگن ہے انہوں نے ٹپن کی کہ پریکشہ لیے بینا شاتروں کو اپادھی دینے سے ان کی اچھ شکشہ انہین اور روزگار پر وپریت پرابہو پڑے گا مدھی پردیش میں جوتراجد سسندیا کے پارٹی چھوڑنے اور محض پندر مہینے میں سرکار گوانے کے بعد بھی کانگریس کی اندونی کھیچتان تھمتی نظر نہیں آ رہے پردیش کی چوبیس ویدان سوہ سیٹوں پر ہونے والے اپچناو سے ٹھیک پہلے راججی میں کانگریس پارٹی کملنات اور دکھبجے سنگھ کھیموں میں بٹ گئی یہی وجہ ہے کہ دو دن پہلے پارٹی آلہ کمان کو پردیش کے گیارہ زلہ دکشوں کے نام دلی سے تیہ کرنے پڑے تھی پردیش کانگریس ادھیاکش اور نیتا پرتیپکش کا ماملہ بھی اسی وجہ سے ادھر میں لٹکا ہے فیلحال یہ دونوں پد کملنات ہی سمحال رہے ہیں اپچناو سے ٹھیک پہلے کملنات اور دکھبجے سنگھ کھیموں میں بٹی دکھ رہی پردیش کانگریس کی پیچھے کی تاجہ وجہ ہے چودری راکیش سنگھ چطر ویڈی کی پارٹی میں ہونے والی واپسی چودری راکیش سنگھ اپنیتا پرتیپکش رہی ہے وہ بی جے پی میں آگئے تھے لیکن ناخش رہے اور لوگ سبھا چناؤں کے پہلے بی جے پی چھوڑ چکے پورویدھائک ہونے کے ناتے ان کی واپسی اول انڈیا کانگریس کمیٹی کے مادھیم سے ہونی ہے چودری راکیش سنگھ چطر ویڈی کی واپسی کے ساتھ ہی کملنات کھیبے کے نیتا انہیں بھنڈ کے مہگاؤں سے بیدھان سبھا اپچناؤ لڑانا چاہتے ہیں یہاں برامن مدداتاؤں کا بہل اس سے دونوں نیتا اور ان کے سمرتھا کام میں سامنے آگئے کملنات کے ساتھ پہلے کیندری منتری رہے سوریش پچوری اور پور بیدھان سبھا آدھیاکش نرمدہ پرساد پرجاپتی جیسے نیتا ہے وہیں دکھ بجے سنگھ کے کھیمے میں ڈاکٹر گوویند سنگھ آجے سنگھ اور کے پی سنگھ جیسے نیتا شامل ہو گئے ہیں پردیش کانگریس میں آپ سکھنستان کے وجہ سے ہی پارٹی کو اپچناؤں میں ٹکٹ وطرن میں دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے ایم پی کانگریس کی موجودہ اسثتی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پارٹی نے سندھیا پرکرن سے بھی کوئی سبک نہیں لیا پارٹی میں گھٹباجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ 20 مئی کو زلا کانگریس ادھیاکش تک کی نیوکتیاں AICC کو کرنی پڑی عام طور پر یہ نیوکتیاں پڑیش کانگریس اسطر پر ہوتی ہیں AICC نے جن 11 زلوں میں کانگریس ادھیاکشوں کی نیوکتی کی ہے اس میں شیوپور گوالیر گرامین ویدیشا سیہور رتلام شہر شیوپوری گنا شہر اور گرامین خوشنگاباد سنگھرولی شہر اور دیواز گرامین شامل ہیں ان میں سے چار زلے گوالیر شیوپوری گنا اور دیواز میں اپچناؤں ہونے وہیں ویدھان سبا اپچناؤں میں ٹکٹ بٹبارے کو لے کر بھی پردیش کانگریس میں اٹھا پٹک شروع ہو گئے ہیں آلم یہ ہے کہ پردیش کانگریس سندھیاکش کمنلاف دوارہ بلائے جا رہی ویشیش بیٹھکوں میں بھی نیتاؤں کے تیور کھل کر سامنے آنے لگے پچھلی دنوں ایسی ہی ایک بیٹھک میں چودری راکش سنگھ چطروویدی کو بھنڈ زلے کے مہگاؤں سے پرتیاشی بنا جانے کو لے کر جیسے ہی چرچہ شروع ہوئی ویروت کے سور اٹھنے لگے بیٹھک میں پورگ نتہ پتھپکش آجے سنگھ نے ان کے نام پر اپتی جتاتے ہوئے ان کے پارٹی میں شامل ہوتے ہی ٹکٹ دینے پر اپتی جتائی تھی بیٹھک میں موجود کچھ رنے نتاؤں نے بھی آجے سنگھ کا سمرتھن کیا ہے آپ کو اتا دیں کہ مارچ دوہزار بیس میں کمنلاف کی سرکار گرتے ہی راج جی کی سیاست میں دگ بجے سنگھ کا ویروت شروع ہو گیا تھا یہ ویروڈ ایم پی کی تین راج سبھا سیٹوں پر ہونے والے چناؤں میں پرتیاشیوں کے نام تائے کرنے کو لے کر دیکھا گیا تھا دراصل کمنلاف سرکار گرنے کے بعد راج جی میں بیدھان سبھا کی چوبیس سیٹوں پر اپچناؤں ہونے ان اپچناؤں میں سی ایش ٹی ووٹ بینک کا فائدہ اٹھانے کے لیے پردیش کانگریس کے کچھ ورشت نیتاؤں نے پھول سینگ برائیہ کے پکش میں پارٹی ہائی کمان کو چٹھی لکھئے تھے چٹھی میں دگبجے سینگ کی جگہ پھول سینگ برائیہ کو راج سبھا چناؤں میں پارٹی پرتیاشی کے طور پر پراتھ مکتہ دینے کی مانگ کی گئے دراصل پردیش کے راج سبھا چناؤں کے لیے دگبجے سینگ اور پھول سینگ برائیہ دونوں پرتیاشی بنائے گئے لیکن سرکار گرنے کے بعد پردیش میں راج سبھا سیٹوں کا سمیقرن بدل گئے موجودہ سمیقرن میں کانگریس پردیش کی ایک کیول ایک راج سبھا سیٹ ہی جیت سکتی دراصل کمانداد سرکار جب گری اسی وقت سے دگبجے سینگ کی بھومی کا کھولے کر سوال اٹھ رہے سرکار گرنے کے بعد پور منتری رمکیش نائک نے تو کھول کر کہا تھا کہ دگبجے سنگ نے اپنی پریوار اور رشداروں کے لیے مدی پردیش سمیت گجرات اور اتر پردیش میں بھی راج نیٹک جماوٹ کر لی ہے نائک نیرتب آروپ لگایا تھا کہ کمالنات نے دگبجے سنگ کو سنکٹ موچک سمجھا اور انہوں نے ہی دھوکہ دی دیا کمالنات کی ستھیپی سے ٹھیک پہلے تک دگبجے سنگ شکتی پہیچھن میں جیتنے کی بات کہتے رہے اور پھر اچانک الپمت میں ہونی کی بات کہہ کر سرکار گروا دی بیوڑکور نیوز اپ انڈیا اتر پردیش میں ویدھان سبح چناؤ دو ہزار بائیس میں ہونے ہیں لیکن راج نیتک دلوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے مدد تلاشنے شروع کر دیئے ہیں کورونا سنکٹ کے بیچ پریانکا گاندھی نے اتر پردیش کی یوگی سرکار کو گھیرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس میں ان کا ساتھ دینے کے لیے راججے کے دو پرمکھ وپکشیدل سماجبادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی سامنے نہیں آئے دراصل پریانکا گاندھی کی اتر پردیش میں اتیسکریتہ ان دونوں پارٹیوں کی سیاسی سیحد کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس بات کو بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے لوگ سبح چناف 2019 میں ہی سمجھ لیا تھا دراصل پریانکا گاندھی کی ٹیم کا فوکس دلک ووٹرز پر بھی ہے جو مائیواتی کا کور ووٹر ہے مائیواتی کانگریس سے کتنی ناراض ہیں اس بات کا اندازہ ان کے ٹویٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ رادستان کی کانگریس سرکار دوارہ کوٹہ سے 12000 یوہ یوواتیوں کو واپس ان کے گھر بھیجنے پر ہوئے خرش کے روپ میں یوپی سرکار سے 36 36 لاکھ روپے دینے کی مانگ کی جا رہی ہے جو اس کے کنگالی اور امانویت کو پردرشت کرتا ہے دو پڑوسی راجیوں کے بیچ ایسی گھنونی راجنیتی آتی دکھت ایک دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کانگریسی راڈستان سرکار ایک طرف کوٹہ سے یوپی کے چھاتروں کو اپنی کچھ بسوں سے واپس بھیجنے کے لیے منمانہ کرائی وصول رہے ہیں تو دوسری طرف اب پرواسی مزدوروں کو یوپی میں ان کے گھر بھیجنے کے لیے بسوں کی بات کر جو راجنیتی کھیل کیا جا رہا ہے یہ کتنا اوچت اور مانوی ہے لوگ سبح چناؤ میں کراری ہار اور اس کے بعد مائی باتی کی دوتکار جھل چکے اکھلیش شادہ بھی کدم خون خون کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ کسی گھٹ بندھن کی جگہ اکیلے ہی چناؤ میدان میں لڑنے کا من بنا رہے ہیں ان سارے راجنیتک سمی کرنوں کا نتیجہ یہ رہا کہ سونیا گاندھی کی اور سے کورونا وائرس پر بلائی گئی ویپکشی دلوں کی بیٹھک سے مائیو وطی اور اکھلیش شادہ دونوں نے یوگی آدھتینات کو خوش کر سکتی ہے کیونکہ یہ تصویر کچھ لوگ سبت چناف جیسی ہی بن رہی ہے خلاف پڑھنے والے ووٹوں کا بکھراب بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے حالانکہ یہ بھی تیع ہے کہ آنے والے سالش مہینوں میں جو پروازی گھر واپس آئے ہیں ان کے روزگار کا مدہ بڑا بن سکتا ہے اور کانگریس اسی کوشش میں ہے وہیں دوسری اور سی نے راہول گاندی کے ویڈیو کو ناٹک کرا دیا کانگریس کے پور ودھی اکش راہول گاندی نے پروازی مزدوروں سے بات چیت کا ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا اس میں انہوں نے 16 مای 2020 کو سکھ دیو بیہار فلائی اوور کے پاس مزدوروں پہلے ٹویٹ میں انہوں نے شرمکو کی دردشا کے لیے کانگریس کو ذمہ دار بتاتے ہوئے لکھا کہ آج پورے دیش میں کرونا لکڈاؤن کے کارن کرونا پواسی شرمکو کی جو دردشا دکھ رہی ہے اس کی اصلی کا سوروار کانگریس ہے کیونکہ آزادی کے بعد ان کے لنبے شاسن کال کے دوران اگر روزی روٹی کی صحیح بیوست تھا گاؤں اور شہروں میں کی گئی ہوتی تو انہیں دوسرے راجیوں میں پلائن نہ اگر یہ بتاتی کہ اس نے ان سے ملتے سمیں کتنے لوگوں کی واسطوی مدد کی ہے تو یہ بہتر ہوتا انہوں نے آگے لکھا کہ اس کے ساتھ ہی بی جے پی کی کی راجی سرکار کانگریس کے پچن پر نہ چل کر ان بے حال گھر واپسی کر رہے مزدوروں کو ان کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے مائیاباتی نے لکھا کہ بی ایس پی کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ جن پرواسی مزدوروں کو ان کے گھر لوٹنے پر انہیں گاؤں سے دور الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور انہیں اوچت سرکاری مدد نہیں مل پا رہی ایسے لوگوں کو اپنا مان کر ان کی بھرسک مان بھی مدد کرنے کا پیاس کریں مجلوم ہی مجلوم کی صحیح مدد کر سکتا ہے اس سے پہلے ویترمنتری نرملا سیتہ رمان نے کاؤنگ سنیتا راحل گاندھی کو ڈرامی باز بتاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مزدوروں کے ان کے سامان کو اٹھا کر ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا نرملا سیترمن نے کہا تھا کہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر باتے کرنے سے کیا ہوگا مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر باتے کرنے کی بجائے راحل گاندھی اپنے مقمندریوں کو زیادہ ٹرینوں کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے کیا یہ ڈراما نہیں ہے نرملا نے کہا تھا کہ راحل اگر مدد کرنا چاہتے تھے تو مزدوروں کا سامان اٹھا کر پیدل کچھ دور تک چلتے پھر ان کی مدد ہوتی سڑک کنارے بیٹھ کر باتے کرنے سے کیول ان کا وقت برباد کیا گیا راحل گاندھی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ساجہ کیا ہے اس ویڈیو کی شروعات پرواسی مزدور کے پلائن کے درد کو دکھانے والے درش سے کی گئی ہے کرونا وائرس کی مہماری سے جوج رہے دیش میں ڈلی سرکار کے ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے ڈلی سرکار اس کو لے کر اب ڈلی کے مقمنتری ارون کے جیوال ویڈیو کے نشانے پر ہے کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی ڈگری پر سوال اٹھانے والے اور خود کو پڑھا لکھا پور آئی ایرز ادھکاری بتانے والے ارون کیجریوال کو کیا یہ پتا نہیں ہے کسے بھارت کا ابھین حصہ ہے دراصل آج کے ویڈیوال سرکار دوارہ سوال ڈیفنس کور میں سرم سیوک کے طور پر بھرتی کے لیے بھارت دیا گیا اس میں پاترت بھارت بھٹان نیپال یا سککم کی پر یا ڈیلی کا نیواسی ہو اس کا صاف مطلب یہ کہ ڈیلی سرکار بھٹان اور نیپال کی طرح سککم کو بھی دیش کا حصہ نہیں بلکی الگ دیش مانتی ہے اس ویڈی پر ڈیلی مخوانتری ایرون کے اجریوال کی فوٹو بھی چپی ڈیلی سرکار کے اس ویڈی پن کو لے سوال اٹھنے لگے ڈیلی بی جی پی کے ادھیکش منو تیواری نے اس کی تیخی نندہ کی گور تلب ہے کہ سال 1975 میں بھارت کا انگ بنا سککم اتراخن جھار اور 36 گل کے گٹھن سے پہلے دیش کا سب سے نیا راج ہوا کرتا تھا بتا دے کہ ڈیلی سرکار نے سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کی بھرتی کے لیے ویڈی پن نکالا ہے بیو روپور ماملہ سی اے کہو نرس کا یا پھر اب کورونا کا کانگریس سیاسی محول میں پھردوشن ہی پھیلاتی رہی گاندھی وادرہ پریبار کی اگوائی میں کانگریس نے ہر وہ کام کیے جو دیش ہٹ میں نہیں تھا لگ سبح چناؤ میں لٹی پیٹی کانگریس کے سانسد راحل گاندھی نے اب ایک ڈاکومنٹری جاری کی اور بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش کی راحل گاندھی کے سیاسی کھیل کا جواب کیندرے منتری مختار عباس نکوی نے کرار دھنگ سے دیا ہے انہوں نے راحل کس ویڈیو کو پولیٹکل پولیوشن کرار دیا انہوں نے کہا کی کیندر سرکار مجبوطی کے ساتھ سنگھرش کر کے پریشنم کر کے کورونا سے لڑنے کیلئے جی جان سے لگی ہوئی ہے راحل پر نشانہ ساتھ تے ویڈیو نے کہا کہ ان کی چینل پر پورا ویڈیو جاری کیا ہے راحل کی آواز میں اس ڈاکومنٹری میں مزدوروں کی مشکلوں کو بیان کیا گیا ہے ویڈیو میں مزدوروں نے لوگ ڈاؤن کے دوران ہوئی دکھتوں کا ذکر کیا راحل گاندھی نے 16 مائی کو ڈللی میں پرواسی مزدوروں سے ملاقات کی تھی اس کے بعد آج انہوں نے ویڈیو جاری کیا راحل نے 17 منٹ 27 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں لوگ ڈاؤن میں پرواسی مزدوروں کے درد کو دکھایا ہے راحل نے ویڈیو کے ذریعے کے اند سرکار پر بھی حملہ بولا ہے ویڑو رپور نیوز موسیقی موسیقی موسیقی